ہلو فرنٹس ویلکم ٹی جوار ٹیوب ابھی تک اس دن سے ارفان خان کی طبیعت نے سب کو پریشان کر رکھا تھا ارفان خان نے ٹوئٹ کر کر کس دن پہلے بتایا تھا کہ وہ کچھ گمبی بیماری سے سفر کر رہے ہیں اور بتایا کہ انہیں نیورو انڈوکرائنگ ٹیومر ہے یہ وہ بیماری ہیں جو ایک لاکھ میں صرف پانچ لوگوں کو ہوتی ہیں اس کے بعد ارفان خان کو برین ٹیومر ہونے کی خبر پھیل گی اس کے بعد ارفان خان نے ٹوئٹ کیا ہے اور اس ٹوئٹ میں ہم نے کہا ہے کہ انہیں نیورو انڈوکرائنگ کی بیماری ہیں چلی اس بیماری کے بارے میں ہم کچھ جان لیتے ہیں آپ کی پانچن گنتی کو پیر سمبندت وکریتیوں کو پیدا کرتا ہے حال ہی میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس کے ایک نئے علاج کی مانیتہ دی ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ بیماری صرف برین سے ہی سمبندت ہو FDA نے ایک ریڈیو آکٹیو دوائی کو منظوری دی ہے جس سے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے اور اس نئے ٹریٹمنٹ کا نام لیوٹا تیرا ہے یہ ایک ریڈیو آکٹیو میڈیسن ہے جو اس ٹیومر کو کیور کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ ایک پتار کا کینسر ہوتا ہے اور کئی معاملوں میں یہ کینسر نہیں بھی ہو سکتا ہے جو جانس کے بعد پتا چل جائے اور ضروری نہیں کہ یہ کینسر ہی ہو اور اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے جانکاروں کی معنی تو دو سے تین مہینوں میں اس ریڈیو آکٹیو میڈیسن سے اس بیماری کا علاج پاسبل ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ارفان خان جلد ہی ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے ان کے ساتھ ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں اور چاہنے والوں کی دعائیں بھی ہمیشہ ساتھ ہیں ہماری دعائیں اور بہر مصدر ہیں ارفان خان کے ساتھ ہیں جیسے انی والیوٹ سیلیبرٹیز کی دعائیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ارفان خان کو ہم جلد واپس دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور پرینٹ نوٹسکیشن ضرور دبائیں تھانکس بائیں